ملک میں سیاست کو جھگڑے کی نظر کیسے نہیں کیا پہلے سیاستی اختلاف رائے ہوتی تھی اب مختلف فورمز پہ جھگڑے ہوتی ہیں پارلیمنٹ ہو یا دوسرے آلہ ستہی فورم آج کل بات چل رہی ہے سید مرادل شاہ کی اور علی زیندی کی جھگڑے کی اور تھاک تو تو میں میں ہوئی ہے لے دے ہوئی ہے اور اس کے بعد دونوں نے شکایتی خط لکھی ہیں کیا ہوگا ان خطوط کے روشنی میں یا کیا ہوگا کل سے جو قومی سبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اس جھگڑے کے بعد اس کے جو نتائج ہوں گے اس کا رد عمل ہوگا وہ کتنا خطرناک ہوگا ہمارا ملک اور سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے اس پہ بات کریں گے ہماری سیاست کو کس کی نظر لگی اور ہماری سیاست کو کون اس نہج پہ لے آیا ہے اس پہ بات کریں گے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں نئے دونست سبسکرائب کریں شیئر کریں اور وات کریں تو بات ہو رہی تھی سید مراد علی شاہ وزیر اعلی سندھ اور وفاقی وزیر علی زیدی کی جھگڑے کی جھگڑے کے تفصیلات کیا ہیں جھگڑے میں وہاں کمیٹی کی میٹنگ میں جھگڑا کس طرح ہوا کس بات پہ ہوا اس سے آپ کو آگاہ کریں گے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی ایک بنی تھی تقریباً وفاقی حکومت اور سبائی حکومت نے گیارہ سو ارب روپیز پہ کرکہ اعلان کیا تھا اس کی روشنی یہ کمیٹی بنی تھی اور اسی کمیٹی کی روشنی میں ایک مزید ایک کمیٹی بنی تھی جو سبائی اور وفاقی نمائندوں پہ مشتمل کمیٹی تھی اس کو نام دے دیا گیا تھا پروفرشنل کوارڈینیشن اینڈ ایمپلیمنٹیشن کمیٹی اس میں تین وفاقی نمائندے تھے تین سبائی نمائندے تھے وزیرالہ سید مرادل شاہ اس کمیٹی کا ممبر ہے اور علی زیردی ممبر ہے پچھلے ہفتے اس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ کراچی کے جو بھی پبلک سروس ادارے ہیں جیسے کراچی واتن سیوریت بورڈ ہے سالٹ ویسٹیج جو ہے ادارہ ہے اس طرح باقی جو بھی کراچی کے جو ادارے ہیں چھوٹے موٹے جو پہلے سبائی حکمت کے کنٹرول میں تھے ان اداروں کو ڈی سینٹرلائز کرنا تھا صرف کراچی کے نہیں ذرائع کہتے ہیں کہ جب یہ کمیٹی بنی تھی یا کراچی ٹرانسفرمیشن پلان کا جب اعلان ہوا تھا تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ سارے سلک میں جو بھی پبلک سروس کمیٹیز ہیں ان کو ڈی سینٹرلائز کر کے سبائی حکمت کے کنٹرول سے نکال دیا جائے گا اور یہ کمیٹیز اب دیویزن لیول پہ جسٹک لیول پہ وہاں جو بھی ادارے لوکل گورنمنٹ کے ہیں ان کے ماتحق کام گئے پچھلی میٹنگ میں جو صوبائی امپلیمنٹشن کمیٹی کی میٹنگ میں بات یہ ہوئی تھی کہ چھ ماہ ہو گئے کراچی پلان کو ابھی تک یہ جو مختلف ادارے ہیں یہ دی سینٹرلائز نہیں ہوئے تو ذرائع کہتے ہیں کہ علی زہدی کا یہ موقف تھا کہ سندھ حکومت خامخواہ اس ایشو کو ڈیلے کر رہی ہے اس ٹیپ کو اس عمل کو اس فیصلے کو جو تیع ہوا ہے پہلے سے تو اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے ذرائع کہتے ہیں کہ اس پہ سید مراد علی شاہ کا یہ موقف تھا کہ یہ ہو جائے گا اب کر لیں گے لیکن علی زہدی اس پہ بزرد تھے کہ یہ جو کمیٹی کے منٹس بن رہی ہیں اس منٹس میں تاریخ ڈال دی جائے کہ پھلا تاریخ کو یا پھلا تاریخ تک یہ جو بھی جو ادارے ہیں کراچی وارٹ رسیوریٹ بورڈ ہے یہ سالٹ ویسٹ ویسٹیج والا جو ادارہ ہے باقی جو پبلک سروس کے ادارے ہیں ان کو ڈی سینٹرلائز کر دیا جائے گا اس پہ ذرائع کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ تب کیا ہے کہ آپ کون ہوتے ہو مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے میں صوبائی چیف ایکسٹیو ہوں میں جب کہہ رہا ہوں کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ چیزیں ہو جائیں گی لیکن آپ پھر بھی بزد ہو اور ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہو تو علی زیدی بھی تب گئے اور علی زیدی کا یہ کہنا تھا ذرائع کہتے ہیں کمیٹی میں کہ میں وفا کرنے مائندہ ہوں اور میں ایزا اور یہاں وفا کی گولمنٹ میں بہت بات کر رہا ہوں تو آپ کو میری بات ماننی مڑے گی یا تو یہ ڈیٹ ڈال دیں منرس میں یا انکار کر دیں تاکہ میں اوپر رپورٹ کروں تو پھر آدھر شاہ نے کہا جائے گے جو کرنا ہے جائے گے سرائر کہتے ہیں کہ اس پہ بہت اچھی خاصی تو تو میں میں ہوئی لے دے ہوئی اور تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اس ایشو بھی اس کے بعد یہ میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی اور دونوں پارٹیز میں اپنی جو صورت حال وہاں بنی تھی اسے حوالے سے جو شکایتی خطوط تھے وہ وزیراعظم عمران صاحب عمران خان صاحب کو بھیج دی ہیں اب دیکھتی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کیا کرتی ہیں وزیراعظم عمران خان کیا کہہ رکھ رہے گے وہ تو اس طرح ہے کہ ہمارے میں سندھی میں کہا بات ہے کہ فیصلہ بھی جان خان کے پاس تو اب جان خان کے پاس فیصلہ کیا ہوگا یہ تو دیکھنی والی بات ہے لیکن ہمارا اصل مدہ تھا اس پرورام کرنے کا وہ یہ تھا کہ ہمارے ملک میں سیاسی صورتحال کو اس نہج پر کون لے کے آئے گالا گالوج دھمکیاں اور ایک دوسرے کے گلے پکڑنا اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا یہ پاکستان کی سیاست کا پاکستان کی سیاست میں اس چیز کا وجود نہیں تھا لیکن بلقسمتی سے اگر دیکھا جائے اس کا جائزہ لیا جائے تو وزیراعظم عمران خان صاحب کی جماعت جب سے سلاب آئی تھی دھرنا ہوا تھا اس کے بعد یہ ایک روایت چل پڑی تھی اور وہ روایت اب زور پر کرتی جا رہی ہے میں نے آپ کو صورتحال بتائی کہ سی ایم سندھ سی ایم ہاؤس میں میٹن ہوتی ہے آلہ ست ہی کمیٹی ہے اس میں صوبائی چیف ایگزیٹو بیٹھا ہے اس وفا کے نمائدے بیٹھے ہیں سیکیٹریز بیٹھے ہیں سویل آفیشلز بیٹھے ہیں اس میں دو پولٹیشن ایک صوبائی چیف ایگزیٹو ہے اور دوسرا وفا کے نمائدہ ہے وہ ایک دوسرے کو کالی گلو تک چلے جاتی ہیں ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتی ہیں اور بہت تو تو میں میں ہوتی ہے یہ یہ تو چیز یہاں تک ہوئی ہے اب اس کے اثرات کیا پڑھیں گے اثرات اس کے یہ پڑھنی ہے جو لگ رہا ہے کہ کل سے جو قومی سیملی اور سینٹ کے اجلاس ہونی ہے اس میں اس چیز کا رد عمل آئے گا کہا جا رہا ہے یا جو محسوس کیا جا رہا ہے وہ اس صورت میں کہ قومی سیملی کے اجلاس یا سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے اپوزشن تپی ہوئی ہے وفا کی اکود پہ خاص کریں قومی سیملی کے اجلاس کے حوالے سے اور انہوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اجلاس کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا اور اچانک اجلاس طلب کیا گیا حالانکہ جو میکہ دن جب یہ جلاس ہوا تھا اس کے بعد وفا کی جو ٹیم تھی انہوں نے اپوزشن سے مذاکرات کیے تھے لیکن بات نہیں بنی تھی کل پیر کو پھر قومی سیملی کا اجلاس ہے شام کو اس سے پہلے یہ اطلاع تھی ہے کہ حکومتی ٹیم ایک بار ایک بار پھر اپوزشن کی رہنماؤں سے ملاقات ہو کرے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اپوزشن جو رہنماؤں ہیں ان کی اپنی بھی جوائنٹ جو اپوزشن ہے پی ٹی ایم ہے یا باقی جو اور پہلے منی نمائندی ہیں اپوزشن کی ان کی اپنی الگ سے بھی میٹنگ ہونی ہے تاکہ قومی سیملی کے جلاس کے حوالے سے حکمت عملی تیر کی جائیں اگر حکومتی نمائندوں اور اپوزشن کی نمائندوں میں کل بھی اگر بات نہیں بنتی تو پھر حکمت عملی یہ ہوگی کہ اپوزشن اجلاس کو سمود چلانے کے حوالے سے یا سمود چلانے میں رکاوٹ ڈالے گی ذرائعی کہتے ہیں اس اگر یہ چیز ہوتی ہے تو پھر ہنگامہ ہوگا شور شرابہ ہوگا اور تقریباً تین چار ماہ کے بعد ہونے والا جو یہ جو اجلاس ہے عوامی نمائند ہوگا اس اجلاس میں بھی عوام کے لیے کوئی چیز کوئی مصبت چیز سامنے آنے کے امکانات بہت کم ہیں اس کی سمداری کس پہ ہے ساری جو سیاسی جماعتی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں لیکن زیادہ تر ذمہ داری ہمیشہ حکمران جماعت یا حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ ایسی صورتحال پیدا نہ کرے جس سے ایک جھگنے کی یا شدید لڑائی کی صورتحال پیدا لیکن یہاں سیکھنا اکس کو ہے حکومت نے تو تہیہ کر لیا ہے حکومتی بزران یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کچھ بھی نہیں سیکھنا ایسی صورتحال پیدا کی رکھنا ہے تاکہ جو چیزیں ہیں جو لوکل عمامی جو ایشیوز ہیں وہ حل نہ ہو اور ایسے ہی ٹائم پاس ہوتا ہے اگر ٹائم پاس ہی کرنا ہے تو پھر آگے چل کے لوگوں کو کیا مو دکھائیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن اس کی بھی پروار نہ کرنا بہت عجیب لگتا ہے اگر ایسے ہی صورتحال کو چلانا ہے تو ملک کس طرف جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے لوگوں کا کیا بنے گا عمام کا کیا بنے گا کس کو پرواہ ہے کس کو پرواہ نہیں ہے اس کا پتہ اندازہ قومیسی ملی کے اجلاس میں لگ جائے گا اگر ہمارا یہ پروارم آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا انپورٹ دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگر پروارم میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ